کیا کرتے ہیں اپنے روز روٹی کرتے ہیں کیا کمائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ہم لگتے ہیں کتنے پیسے مانگتے ہو ہزار یا پانسو بس کوئی دیتے ہیں کوئی نہیں بھی دیتے ہیں پولیس کہاں لے کر جاتے ہیں پھر پھر آ جاتے ہیں جی زمانت کروا جاتے ہیں گناہ تو تم کروا رہی ہو مرد سے سابق کروا رہے ہیں کہاں سے آئی ہو میں ڈبل سرکوں سے ڈبل سرکوں سے رات کے 11 بجتے ہی آجاتے ہو نہیں میں کام سے آئیوں کانسے کام یہاں پہ کون سا کام یہاں پہ تو فاشی کا تھا نہیں نہیں ابھی میں نے دو پگڑے وہ کہتے یہ بھی شامل مستوہ کان کہتا ہے ان کو بلاو نا میں موں پہ تو ان کو بلاو نا میں بیچ میں ہوں تو وہ کانسی کری ہے میں بیچ میں ہوں یہ رات کے گیارہ بجے یہاں پہ ان کی ڈیوٹی آتے ہیں وہ کیا تم کیا میں تو یہاں سے کام آئی ہوں ذرا ہی نکلی ہے یہ ٹیکنیکل طریقہ بتانے آئی ہے وہ تو سارے یہی کرتے ہیں کچھ بات اب کرتے ہو تو پھر اس میں بتانے میں شرم کرتے بھی ہیں تو کسی کا کیا کرتے ہیں اپنی روزی روٹی کرتے ہیں کیا کمائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ہم لکھیں یہ بھی باز ہے لیکن اچھا کمانے کا یہی ضروری کھائیں گے leer ہے فباہ نے کیا کریں گے وہ بھی جاتے ہیں کبھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں وہ بھی ہیں وہ کماتے ہیں یہاں سے بھی کھم를 لیتے ہوں یہاں دن میں کھڑے ہو تو سکتے ہیں ہم نے جاتے ہیں گروہ میں جاتے ہیں میں لوگ لوگ نکال رہا نکال دیںLO dessas بھی مانگ لیتے ہیں وہاں سے بھی کٹھا کر لیتے ہیں کبھی کبھی جب آتا ہے آپ لوگ کے پاس ڈھیلنگ کے لیے تو پھر اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں ڈھیلنگ جب ہو جانا ہے جب ہزار کتنے پیسے مانگتے ہو ہزار یا پانسو پانسو بس پانسو ہاں تو کہاں پہ لے کے جاتے ہیں جگہ ان کی ہوتی ہے یا آپ کی ہوتی ہے ان کی ہو یا ہماری کمرا لیا ہے تو جن سے رینڈ پہ لیا ہے تو جن سے رینڈ پہ لیا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے ہاں ان کو پتا ہے ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں ان کو کتنا رینڈ دیتے ہیں چھے ہزار مہینے کا دن میں کتنے کسٹمر رات کو لے جاتے ہیں جتنے رسیب کی روزی ہوتی ہے نصیب کی کتنے مطلب ایک یا دو یا تین یا چار ہاں جتنے اللہ دے دے بڑے لکھے لڑکوں کے ساتھ جاتے ہیں آپ کے پاس تو پڑا لکھا نہیں آئے گا جاہل ہوں نے آج کل کا پڑا لکھا جاہل ہی آئے گا بابے آتے ہیں بابے نہیں نہیں جاہل ہی آئے گا آپ کے پاس تو پڑا لکھا تو آئے گا نہیں جائر سی بات ہے تو پانسو میں لیتے ہو شرم نہیں آتی تو کیا کریں پھر آپ ایسا کرو آپ لوگ دے دو پھر ہمیں کھانے کے لیے دن میں مانگ دن میں مانگ کی اس سے گزارہ نہیں ہوتا آپ لوگ مجھ بری کارٹر نا پھر یہ نہیں کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں ان کو گزارہ آدھت پر اچھا ایک اور بات بتاتوں آپ یہ پانسو تو ان کا ویسے ریٹ ہے نا ان کو دو تین سو بھی دو تین سو بھی دے دیتے ہیں تو یہ در آگے آجو انہوں نے آپ نے دو تین سو میں بھی گزارہ ہو جاتا ہے دو تین سو میں یہ سارا دن مانگتی ہیں گھروں میں دو ہزار تین سو ادھر سے کمال پھر رات کو کبھی کبھی جاتے ہیں کوئی دیتے ہیں کوئی نہیں بھی دیتے ہیں دو تین سو روزانہ مانگتے ہو گھروں میں جا کے کمال پھر میں نے ایک انٹرویو کیا تھا خواجہ سرا کا اس نے کہا تھا ہم مانگتے ہیں گھروں میں ہمارا دو تین سو کی روزانہ لگ جاتی ہے لیکن رات کو پھر فاشی کا دندہ ضروری اسمان میں بات بتا ہے کیا میں آپ کو بتاؤں دو تین ازار اگر دیلی مہینے کا تقریباً نبی ازار میں بن جاتا ہے ستر ازار یا نبی ازار ستر ازار میں گزارا نہیں ہوتا ہے ان کی بھی فیملی ہیں اور حالات دیکھیں کہ عدو سے زیادہ کماتے ہیں آپ دیکھیں یار ایسی کمائی سے کیا کتنا ہم لوگ دن میں جو بھیجتے ہو بندے تو پھر بات ایک مانگنے والے تو زیادہ کماتے پولیس والے کو کتنا دیتے ہو پولیس والے کو ہم دیتے نہیں ہے نا ہمارا ہے ان کے ساتھ پولیس آتی ہے پولیس آتی کا کہتی ہے منا کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے کون لڑے وہ تو قانون ہے قانون کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے پولیس کہاں لڑے پولیس کہاں لڑے جاتی ہے پرچہ دے دیتی ہے ایف ای آر پٹوا دیتی ہے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے جی زمانت کروا میرے جانا ہمارا کون کرے گا پرچہ مجھ یہ تو پتا ہمارا پرچہ کرے گا کون پولیس پکڑتی نہیں ہے آپ کو وہ پرچہ کبھی بھی نہیں دے گی کبھی بھی نہیں دے گی کہ مذہب میں سلام میں یہ کام غلط ہے یہ تو غلط ہے مرد مرد کے ساتھ اگر بدفیلی کرے گا تو زمین مرد کو شرم نہیں آتی کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی چلا ہماری تو مجبوری ہے تو دعوت روزی کریں کمائیں گے تو وہ بندہ خود کیا ہے خود دعوت دے جب ایک منٹ اگر رات کو سگنل فٹپاد پر نہیں کھڑی ہوگی دعوت نہیں دھوگی تو کون سا مرد آئے گا تمہارے پار دعوت تو تم دے رہی ہو گناہ تو تم کروا رہی ہو مرد سے برا ساپ کروا رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے نہیں تم خود گناہ کے لیے دعوت دے رہی ہو مرد کو خود جب تیار ہو کے ویل ڈریس ہو کے سرخی لگا کے پورٹر آجے ادھر آجے آپ آپ ادھر آجے یہ جی آگے ہیں بزرگ میں آپ سے کچھ کہنا جاتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت انسانیت کو کسی نے پڑا نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر جنم ہونے کے جو اصول ہیں اسے قیم نہیں کیا گیا جنم اصولوں کو ملکہ آپ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے مرنا ہے کہاں جانا ہے جب آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ مرنا ہے کہاں جانا ہم نے پیدا ہوا ہے ہم نے کرنا کیا ہے تو یہ مسئلہ نہیں یہ مسئلے تو شروع سے چلتے آرہے ہیں یعنی کہ آپ کی کہنے کا مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں مرنا ہے اور کہاں جانا ہے ان کو سزا کیا میں نہیں سزا سزا تو ایک لیدہ بات ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں 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 اس واقع میں اس جنہ میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے صحیح کرنا یا غلط کرنا ہے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے مابب کتنا کو سمجھائیں گے پھر بھی نہیں سمجھتے تو کیا کریں مارے اندر روحی ہے کتنے بہن بھائی ہم چھے بھائیں ہیں تین بہن باقی نورمال ہے ٹھیک ہے اب شادشو دیاں باقی ٹھیک ہے جی صرف تم ایسے جی اب آپ کو پتہ ہے کہ تم اپنا جسم بھیجتی ہو جی اب تو مابب سے ملک جاتے ہیں ان کو نہیں پتا پیسے جاتے ہیں ہاں نا پیسے دیتے ہیں جی کو پتہ ہے کہ یہ ماں کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز کے پیسے ہیں مابب کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے لو جی یہ علاہت ہے جی رات کے یارہ بجتے ہی خواجہ سرا اور خاتون عورتیں یہاں پر فٹ پاہ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں جسم فروشی کا دندہ شروع کرنے تھی تو یہ بھی دکھانا ضروری تھا مجھے دیجی کا جازت اللہ تھے